نیجی ٹی وی چینل کی ڈراما سیریل بے بی باجیس ایک مشہور سیریل بن گئی ہے یہ ڈراما سیریل روزانہ شام سات بجے بجے نیجی ٹی وی پر نشر ہوتی ہے یہ ڈراما ادریس پروڈکشن کی پریزنٹیشن ہے ڈرامے میں ایک مشترکہ خاندانی نظام جوائنٹ فیملی سسٹم کی کہانی ہے جو اس کے مرد کرداروں کے والد کی موت کے بعد منتشر ہو گیا اس ڈرامے کو منصور احمد نے لکھا ہے اور اس کی ہدایتکاری تحسین خان نے کی ہے ڈرامے کی کاسٹ میں منور سعید، سمینہ احمد، سعود قاسمی، جویریا سعود، حسن احمد، سنیتہ مارشل، جنید نیازی، طوب انور، فضل حسین اور اینہ آصف شامل ہیں ڈرامے میں مرکزی کردار بی بی باجی ادا کر رہی ہے جن کا شوہر اچانک فوت ہو گیا بی بی باجی کے خاوند کی موت کے بعد ڈرامے نے ایک جذباتی مور لے لیا ہے جس نے مددہوں کو بھی جذباتی کر دیا ہے یہ ایک ہنستہ بستہ گھرانا تھا تاہم ڈرامے میں کوئی بیٹا اپنے والد کی موت کے بعد اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کی بیوی اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ڈرامے میں خاوند کی وفات کے بعد کوئی بہوک بی باجی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے ڈرامے کے مددہ بی باجی کی بیبسی پر جذباتی ہو رہے ہیں اس ڈرامے کی قسط نمبر چون میں بھی ایک انتہائی دکھی اور جذباتی منظر دکھایا گیا ہے جس میں اویسف سے ان کی بیوی فرحت بی باجی اویسف کی ماں کو گھر لے آنے پر شدید لڑائی کر رہی ہوتی ہے بی بی باجی اویسف کی ماں اویسف کو موبائل فون دینے اس کے کمرے کی طرف آتی ہے تو دروازے کے باہر اپنی بہو اور بیٹے کی ساری گفتگو سن لیتی ہے اس کے بعد وہ مایوس ہو کر پلٹ رہی ہوتی ہے کہ اویسف باہر آ جاتا ہے اور ماں کو دروازے کے قریب کھڑا دیکھ لیتا ہے بی بی باجی ساری گفتگو سننے کے باوجود اویسف کو محسوس نہیں ہونے دیتی اور موبائل اویسف کے ہاتھ میں تھما کر مایوسی کے ساتھ واپس پلٹ جاتی ہے ڈرامے کے ناظرین اس ڈرامے کو اس لیے پسند کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ آج کے معاشرے کی درست اور حقیقت پر مبنی اکاسی کر رہا ہے ناظرین کا کہنا ہے کہ شوہروں کی موت کے بعد حقیقی زندگی میں ماں کے ساتھ ہونے والا سلوک اور مسائب اس ڈرامے میں دیکھے جا سکتے ہیں بعض مددہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے ڈاموں کو ٹیلی ویجن پر نشر نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کا معاشرے میں غلط پیغام جاتا ہے ناظرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنا تکلیف دے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سارفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شادی کے بعد والدین کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتے لیکن بیٹیاں ہمیشہ والدین کے بارے میں اچھا سوچتی ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا کہ اب میں اپنی زندگی میں بیٹا نہیں چاہتا بہت سے لوگ ڈرامے میں بیٹوں کے کرداروں کو کوس رہے ہیں جو اپنی ماں کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے